دھان کی فصل اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار اپنے صحت مند اور بھرے ہوئے منجروں کے ذریعے کرتی ہے دھان کی فصل کو درپیش مسائل میں سے تنے کی سونڈیوں کا حملہ ایک بڑا مسئلہ ہے جو تنے میں داخل ہو کر اسے اندر ہی اندر کھاتی رہتی ہے جو کہ کم منجروں یا سفید سٹے کا باعث بنتی ہیں جس سے فصل کو شدید نقصان پہنچتا ہے اور نتیجتن پیداوار میں واضح کم ہی آتی ہے ایسے میں ایویال گروپ کی ایک زیلی کمپنی کومبیک گروپ کا گری ناکس بولرز کے خلاف انتہائی موثر ہونے کے ساتھ ساتھ پتہ لپیٹ سنڈی کی بھی بہترین منجمنٹ کرتا ہے گری ناکس کی یہی خصوصیت بنائے بھرے بھرے منجر اور بڑھائے دھان کی پیداوار منفرد مکسر کیڑوں کی بہتر منجمنٹ وسی دائرہ سر ذہنی زکون بڑا پیک چھٹا کرنے میں آسانی دھان کی فصل میں تنے کی سنڈیوں اور پتہ لپیٹ سنڈی کی بہترین منجمنٹ کے لیے گری ناکس کی پہلی زہر پاشی سات کلو گرام فی اکڑ کے حساب سے لاب کی منتقلی کے بیس دن بعد کھڑے پانی میں بزریا چھٹا کریں جبکہ دوسری زہر پاشی سات کلو گرام فی اکڑ کے حساب سے لاب منتقلی کے چالیس دن بعد کھڑے پانی میں بزریا چھٹا کریں سات کلو گرام فی اکڑے پانی میں بزریا چھٹا کریں سات کلو گرام بزریا چھٹا کریں